ڈلی میں پانی کی سمسیہ لگاتار بڑھتی جارہی ہے تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹینکروں کے ذریعے پانی کی سپلائی کی جارہی ہے تاکہ لوگ پینے کے پانی ان کو مل پائے ڈلی کے چانک کے پوری کے سنجے کیمپ کا حال یہی ہے ہر روض صبح ہوتے کے ساتھ ہی لوگ لمبی لائن میں رکھتے ہیں اپنے گھروں سے اس طریقے سے ڈبے لے کر کے آتے ہیں اور یہاں پر فیلال ایک بورویل لگایا گیا ہے جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ صبح صبح یہاں پر لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر ٹینکر کے ذریعے بھی پانی کی سپلائی کی جاتی ہے فیلال آج یہاں پر پانی کا ٹینکر نہیں آرہا ہے جس وجہ سے یہ لوگ اس طریقے سے پانی بھرنے کے لیے پریشان ہیں کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ پانی بھرنے کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں بحث بھی ہوتی ہے فیلال سپریم کورٹ پورے معاملے کا سنگیار لے رہا ہے پانی کو لے کر کے سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے ال جی نے پورے معاملے میں سنگیار لیا ہے ٹینکر مافیا جو پانی کو بیچ دیتے ہیں ان پر لگام لگانے کے لئے دلی پولیس کمیشنر کو باقاعدہ تاقید کی گئی ہے لیکن دلی کے الگ علاقے سنگم بیہار دیولی گیتا کالونی چانکیا پوری اس کے علاوہ دوار کے تمام علاقے جو ہیں روحنی کا علاقہ ہے وہاں پر اسی طریقے سے روز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے صبح صبح لوگ اٹھکا سب سے پہلے اپنے گھر سے اس طریقے سے بارٹی لے کر کے آتے ہیں اور گھنٹو لائن میں لگ کر کے وہ پانی بھرتے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل پا رہا جیسے جیسے گرمی بلتی جاری ہے ویسے ویسے پانی کے سمسیاں بھی بلتی جاری ہے دلی سرکار کا اروپ ہے کہ ہریانہ جو ہے وہ منق نہر میں پریابت پانی نہیں چھوڑ رہا جو واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں ساتھ اس میں بھی پانی کی کمی ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دلی میں فیلحال پانی کی آپورتی میں دکت آ رہی ہیں دلی کی جنتہ کو ایک ہزار ایم جی ڈی پانی چاہیے ہوتا ہے جس سے ایک ہزار ایم جی ڈی پانی کی جو پروڈکشن کیا جاتا ہے اس سے دلی کی جنتہ کو پانی پہنچا جاتا ہے وہی پورتی کرتا ہے لیکن فیلحال جس طریقے سے منق نہر میں پانی کمارا ہے ٹینکروں سے پانی چوری ہے تو ایسے میں ایک ہزار ایم جی ڈی سے کم پانی کا پروڈکشن ہو رہا اور یہی وجہ ہے کہ دلی میں اس وقت ایک ایک بھوند پانی کے لیے ٹھیک اسی طریقے کا ہاہاکار مچا ہوا ہے لوگ اسی طریقے سے لائن میں لگ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا کام صبح اٹھ کر کے جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے نہانا ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے پینے کا پانی چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ کپڑے دھونے اور تمام چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے یہ بتائی کس طریقے کی دکھت آ رہے ہیں پانی کو لے سر پانی کا سمسیاں یہاں پہ ہر وقت بنا ہی رہتا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیوستہ نہیں ہے پانی کو اسٹور کرنے کا یہ گورمنٹ کا کام ہے کہ پانی کو کیسے اسٹور کیا جائے کیسے پبلک تک کنگچایا جائے ہم لوگ خود پانی بھرتے ہیں یہاں سے پانی بھر کے اپنے گھر تک لیا جاتے ہیں پہلے تین گھنٹ آپ سوہ سے سوہ چھے بجے سے ہم لوگ پانی کے لیے لائن میں یہاں پہ لگتے ہیں سارے نو بجے تک پانی کا اندھیار کرتے ہیں جو بھی مل جاتا ہے ٹینکر آتا ہے تھوڑا بہت ٹینکر آتا ہے سر لیکن ٹینکر کا کوئی ٹائم ٹیبول نہیں ہوتا ہے کبھی آٹھ بجے آئے گا کبھی نو بجے آئے گا جب تک کام زندہ چھوڑ کے جو لوگ بھر سکتے ہیں وہ بھریں گے جو ڈیوٹی آنے والے بیچاری چلے جاتے ہیں باہر میں ہی نہانا دھوانا کر لیتے ہیں یہاں پہ تو سر بیوستہ پانی کا اتنا کلت ہے اچھے مت یہاں سے پائی پانی ایک جاڑا ہے میٹا پانی کا اگر گورمنٹ چاہے تو یہاں سے اس میں سے کنیکشن لے کے گھر گھر ہر گھر میں پانی کا بیوستہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہو نہیں ڈائے کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار ہے کیوں نہیں کرنے کو تیار ہے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی کوئی نہیں بھوٹ بینک جب بھوٹ آتا ہے نا سب ہی آتے ہم یہ کروا دیں گے ہم وہ کروا دیں گے ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے لیکن کوئی بھی کچھ کرتے نہیں ہیں سب 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 سنتے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ایک اور بتاتے ہیں ابھی اتنی گڑمی کے محصہ میں آگ لگ رہی ہے کوئی بھی سرکار اس بات کو نہیں سنتا اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے بوند بوند کے لیے جو یہاں پر جو دلی ہے وہ پیاسی ہو رکھی ہے وہ ترس رہی ہے کہ بوند پانی کے لیے تمام جو بزرگ مہلائیں بچے ہیں وہ اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے جو برتن ہیں ان لوگوں کو لا کر کے لگے ہیں پورش اپنے کاموں کو گھنٹوں چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کئی گھنٹے اسی طریقے سے روزانہ کی مشکت کے بعد ان کو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ مل پات ہے اور اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنے دن کا ایک چوبیس گھنٹے جو اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے وہ صرف پانی کی جد و جہد کے لیے ان لوگوں کو گزارنا پڑتا ہے فلحال امید سرکار سے کر رہے ہیں کہ ان کی پیاس بجائے لیکن ایک ایک بوند کے لیے دلی میں پانی کے لیے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں لوگ لمبی لائن میں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں ٹینکر کا اور اس کے بعد وہ ان کو پانی اپنے ضرورت کے حساب سے حاصل نہیں ہو پا ر رہا ہے چیمنا من ندیم کے ساتھ پونی شرمہ ٹیونا